موسیقی پہلی بار کسی وزیالہ نے جنوبی پنزاب پر توجہ پہلی بار کسی وزیالہ نے جنوبی پنزاب پر توجہ پہلی بار کسی وزیالہ نے جنوبی پنزاب پر توجہ پہلی بار کسی وزیالہ نے جنوبی پنزاب پر توجہ پہلی بار کسی وزیالہ نے جنوبی پنزاب پر توجہ ہمیں کہا گیا تھا اور ہم نے پانچ پرسنٹ قرائے میں کمی فوری کر دی تھی کہ سی ایم صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں ہمام کو جتنا رلیف ہو سکتا ہے ہماری کمپنی دے بھی رہی ہے ہم بھی دے رہے ہیں ملک بھر میں ریجسٹریٹ ووٹرز کی مجموعی تعداد بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو سات ہو گئی مرد ووٹرز کی تعداد چھائی کروڑ بانوے لاکھ تریسٹھ ہزار سات سو سات ہے خواتین ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ ترانوے لاکھ بائیس ہزار چھپن ہے پنجاب میں ووٹرز کی تعداد سات کروڑ بتیس لاکھ سات ہزار آٹھ سو چھانوے ہے الیکشن کمیشن نے ووٹرز لسٹ جاری کر دی عام انتخابات کی تیاریاں تیز الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتان دویشن کے ڈسٹرک ریٹرننگ افسران ریٹرننگ اور اسسٹن ریٹرننگ افسران کی تین روزہ ٹریننگ مکمل دیویجن بھر کے اٹھالیس دی آروز آروز اور اسسٹن ریٹرننگ افسران کو تربیت دی گئی رحیم یاف خان میں انیس آروز کو فارم اٹھائیس چھبیس و فارم بتیس کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں خان کی مصنوعی قلت شدت اختیار کر گئی خانپور میں یوریا خان بلیک میں پانچ ہزار روپے فروفت ہونے لگی میک میں ذرات اور انتظامیہ بے بس دکھائی دینے لگی خان ناملے پر کسانوں کا غلنہ ونڈی میں احتجاب مزیعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ خان پر سبسیڈی ناجائز منافع کمانے کے لیے نہیں جنوبی پنجاب میں مہنگے دامو خان پروفت کرنے والوں کی شابت چیف سیکیٹری پنجاب نے کبر کسلی خات کی زخیرہ اندوسی اور گرا فروشی کے خلاف ہنگامی اقدامات کا فیصلہ ظلہ انتظامیہ کو تمام عملہ پیلڈ میں متحرک کرنے کا حکم اساسہ کے لیے بری خبر چند روز قبل ہونے والی ترقیان قلدم قرار الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دے دیا توافیوں ترقیوں کی سمری بھی مسرد کر دی گئی انتخاب شیڈول کے بعد کوئی ترقی یا تائیناتی نہیں ہو سکتی اگری کلچر ٹریننگ انسیٹیوٹ رحیمیہ خان میں افرادی قوت کی کمی ڈائریکٹرز انسٹرکٹرز اور اساسہ کی مجموعی طور پر انیس میں سے پندرہ سیدھے خالی انتظامی امور کسانوں کی ٹریننگ تعلیم کے حوالے سے مشکلات کا سامنا مینسپل کمیٹی کہروڑ پکا کے ریٹارڈ ملازمین تین ماہ کی پینشن سے محروم نوبت پاکو تکان پہنچی ایک سو چیالیس پینشنرز کا احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا لاکھوں روپے بجٹ ہونے کے باوجود ادائی کی نہیں کی جا رہی ضروریات زندگی پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے بورے والا کی خصہ حال روڈز رہگیر عذیت میں مبتلا ملتان روڈ پر حادثات معمول ایمیجنسی میں مریضوں کو وقت پر ہسپیتال منتقل کرنا بھی مشکل بارش کے بعد روڈ تالاپ کا منظر پیش کرنے لگتا ہے لڈن کے روڈز بھی خصہ حال سفر کرنا دشوار میپکو کی مبینہ نا اہلی جتوئی میں بجلی کی جھولتی تارے موت کے بھندوں میں تبدیل شہریوں کا کہنا ہے گیارہ کیوی کی تارے کسی بھی سانہے کا سبب بن سکتی ہیں بارہا نشاندہی کے باوجود محکمہ مسئلہ حل کرنے پر تیار نہیں تیسیل چوبارہ کی متعدد بسیاں بنیادی سہولیات سے محرون بسی بورنگ آوان کے مکین پھٹ پڑے کہا پختہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے آلودہ پانی پینے سے اکسی فیصد لوگ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں پیزائی آلودگی کے خاتمے کا مشن دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن ملتان سمیت دیگر شہروں میں چار لاکھ پچانوے ہزار سات سو باندے چالان بہاولپور سمیت سووے میں ایک لاکھ آٹھ ہزار اٹھانوے گاڑیاں بن سات ہزار سے زائد گاڑیوں کے فٹنس سائٹیفیکیٹ منصور چیتے کے حملے سے شہری کے موت کا معاملہ بارہ روز سے بند چڑیا گھر کل کھول دیا جائے گا میک میں وائل لائف اور بہاولپور انتظامیہ کا پیسلہ سی سی ٹی بی کیمرے فان ڈبل شفٹ میں سیکیورٹی تائیونات میک میں سوچل ویل فیر ملتان کا احسن اقدام نشہ کے لطمے مختلع خواتین کے لیے آؤٹڈور سرویسز نشتر ہسپتال کے اشتراک سے علاج کی سہولیات پراہم کی جائیں گی تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم کا بھی آغاز ڈپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لکی زیر صدارت اجلاس حکومت پنجاب کی ہلپ انڈیکیٹرز پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے افسران کو ٹاس دیا گیا مطلوبہ ضروریات میں کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے توانائیاں بروے کار لانے پر ارتفاع پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر تاجروں کا اظہار تشکر صدر ملتان چیمبر اور سمال ٹریڈرز زفر اقبال صدیقی قیقتے ہیں چھوٹے سنتکار مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں پیٹرول سستہ ہونے سے مہنگائی میں کمی آئے گی تو ریلیف آپ آدمی تک پہنچے گا سی پیو ملتان سادھیک علی سے تاجر برادری کے وقت کی ملاقات تاجروں نے سی پیو کو ڈسٹرک ملتان میں کائناتی پر مبارک بات دی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تجاویز پر تباتے خیال کیا پرافک پولیس اہلکاروں کے بھی وارے نیارے سترہ برس بعد پروموشن کا سلسلہ شروع ملتان سمیت مختلف ازلام میں 312 وارڈنز کی اگلے اہدوں پر ترقی آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینئر ٹرافک وارڈنز کے اہدے پر ترقی پانے والے پچاس افسرانک کو رینک لگائے ملتان کے لائسنس سینٹرز پر عوام کا رشت ٹرافک پولیس کی طرف سے مرسالی انتظامات ڈی ایس پی ٹرافک تاہر مشتاق کے مطابق روہ سال شائع لاکھ لرنر بیس ہزار سے زائد مستقل لائسنس جاری کیا جا چکے ہیں جہانیا میں بھی ڈرائونگ لائسنس بنوانے والوں کا رشت گورنمنٹ پائلٹ سکول ملتان میں چلڑن فیسیول بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے شرکہ سے خوب داد سمیٹی ننے بچوں نے وطن عزیز سے محبت کا بھی اظہار کیا چاک سیور شہید میں سمارٹ سکول میں سپورٹس کالا بائس کھیلوں کے مقابلے طلبہ کی بھرپور شرکت سپورٹس کالا کا مقصد بچوں کی بہترین نوشنما تھا فیسیول پانچ روز سے جارے رہے گا اور مکعی کی روٹی اور سرسوں کا ساکھ زائے کے ملا جواب موکس میں سرما کی سوغا سرسوں کا ساکھ تیار ملتان میں ساکھ کی برداشت کا آغاز کسانوں کا کہنا ہے مقصد وقت میں تیار ہونے والی ساکھ کی پسند منافع بخش ہے ادھر سرگودہ میں سوپ کے آرزی سٹالز بھی سچ گئے گھر کے بنائے گئے سوپ کے سٹالز پر شہیوں کا رش موسیقی